ہیلو ایفری ون ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سیلیبریٹی انسپائی شرک جسے میں نے بہت ہی ایزی طریقے سے بتانے کی کوشش کیا ایہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سے ضرور کر لیے سب سے پہلے ہم شرک کی باڈی بنائیں گے تو باڈی بنانے کے لئے ہم نے فائبرک کو سب سے پہلے ایک ہاف میں فول کر لیا ہے ہم نے اتنا ہی فول کیا جتنا ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ ایک فول کر لیا ہے اس کے بعد آپ اپنی کوئی بھی کرتی فول کر کے فولڈے سائل پر پلیس کرتے ہوئے سب سے پہلے ہائٹ میجر کر لیجئے تو یہاں میں پندر انچ کی باڈی بنانے ہی اس کے بعد آپ شولڈرز آرمولز اور سائیڈ کی فٹنگ لے لیجئے سائیڈ کی فٹنگ ہم نے تھوڑا سا فائبرک چھوڑتے ہوئے لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں نیک کی مارکنگ لیں گے لیندھ وائس 2 انچ اور ریتھ وائس 3 دونوں ہی پوائنٹس کو مارک کرتے ہوئے ہم ایک کرو لینڈ ڈرو کر لیں گے اور یہ ساری مارکنگ ایریا کو سمپلی ہم سیزر کی مدد سے کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر لیجئے تو آپ کو دو پلرہ ریسیف ہوگا ایک ہوگا میرا فرنٹ اور ایک ہوگا میرا بیک تو فرنٹ پارٹ کی جو نیک کی کٹنگ رہ گی تھوڑی ڈیفرنٹ رہ گی ہمیں وی شیپ میں چھئے تو اس طریقے سے ہم نے فور انچ کا لینڈ بڑھا لیا ہے نیک کے نیک کا اور اسے وی شیپ میں جوائن کرتے ہوئے کٹ کر لیا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے فرنٹ پارٹ کا جو شیپ ہوگا میرا نیک کا وہ وی شیپ میں آئے گا اس کے بعد اگین ہم فول کر لیں گے اور سینٹر سے اسے کٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں آگے ہک یا بٹن لگانا ہوگا شرک کے فرنٹ پارٹ پہ اب ہم اس کے اوپر اپنے بیک پارٹ کو پلیس کر لیں گے فرنٹ پارٹ کے دونوں ہی حصے کو اور اپنا شولڈر اٹیج کر لیں گے اور نیک کی ہیمینگ دے دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں شولڈر اٹیج کر لیا ہے نیک کی ہیمینگ دے دیا ہے اب ہمیں فرنٹ پارٹ پہ اس طریقے کا ہم نے لیس کا استعمال کیا ہے جو آل اوور میں ایکوال ڈسٹنس پہ لگا لوں گی اس طریقے کے لیس کو پلیس کرتے ہوئے ہم اسے اٹیج کر لیں گے اور ایکسٹر لیس ہم اس طریقے سے کٹ کر لیں گے آپ کو جتنا لیئر لگانا ہے اس حساب سے آپ ایکوال ڈسٹنس پہ لگا لیجی ہم نے یہاں تین لیئر لگایا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دونوں ہی اس طرف لیس لگا لیا ہے اب ہمیں بٹن پٹی لگانا ہوگا تو بٹن پٹی کے لیے ہم نے دو پٹی کٹ کیا ہے جس کی چوڑائی ہے تین انچ اور لمبائی ہے باڈی کے جتنا ہمیں اس سے سب سے پہلے اوپر کے روائجز کو ہیم کر لینا ہوگا اور بلاوس کو سیدھا رکنا ہوگا پٹی کو اس کے اوپر الٹا پلیس کرتے ہوئے ہمیں اٹیج کر لینا ہوگا کناری سے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں اٹیج کرلیا ہے اٹیج کرنے کے بعد آپ اسے فلپ کر لیج Cocve بیک سیڈ کا جو روائجز ہے پٹی کو ایک ہاف میں فول کر لیجئے اس کے بعد روائجز کو اندر ڈالتے ہوئےrolled اگین آپ کو اسے فول کرتے ہوئے سٹچ کر لینا ہوگا ESTO اس طریقے سے آپ کو دونوں سائیڈ پر سٹچ کر لینا ہوگا سب سے پہلے ایک ہاف'' میں فول کرنے ہوگا اس کے بعد جو روائز سے اندر دالتے ہوئے آپ کو سٹچ کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں سٹیچ کر لیا ہے اب آپ اس پہ ہک یا بٹن لگا سکتے ہیں اب ہمیں اسے فلپ کرتے ہوئے اس کی سائٹ کی سٹیچنگ دے دینا ہوگا اور آرمولز کو ہم کر لینا ہوگا تو ہم نے یہاں کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں کر لیا ہے آرمولز کو ہم کر لیا ہے سائٹ کی سٹیچنگ دے دیا ہے اب ہمیں نیچے کا فلپ کرنا ہے اب ہمیں اپنا بوٹم اٹیچ کرنا ہے تو بوٹم کٹ کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے فیبرک کو اس طریقے سے فول کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ فول کر لیا ہے اس کے بعد آپ کی جتنی بھی ہائٹ ہے میری یہاں فول لیند ہے 47 میں نے باڈی بنایا تھا 15 انچ کی تو میں نے اسے مائنس کر لیا تو میرا آتا ہے 32 تو میں نے 32 انچ پر مارک کرتے ہو ایک سٹویٹ لائن ڈرو کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے کمھر کا مینجرمنٹ لے لیا ہے میرا یہاں 32 ہے تو میں نے اس کو دیوائٹ کر لیا ہے فول سے میرا آتا ہے 8 انچ میں نے 8 انچ پر ایک پوائنٹ مارک کرتے ہو اسے سلانٹ میں میں جوائن کر لیا ہے جوائن کرنے کے بعد ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد جب آپ اپن کریں گے آپ کو دو پولارہ ریسیو ہوگا ایک ہوگا میرا فرنٹ اور ایک ہوگا میرا بیک دونوں کو ونباب دی ادھر رکھتے ہوئے ہمیں اس کی سائٹ کی سٹچنگ دے دینا ہوگا تو یہاں ہم نے سائٹ کی سٹچنگ دے دیا ہے اب ہمیں فرنٹ پٹ کا جو گھیرا رہے گا اسے ہمیں سنٹر سے کٹ کر لینا ہوگا تو اس طرح سے فیểmک کو پلیس کر لیں گے اور اسے سنٹر سے کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کے جو روئے جیسے فرنٹ پٹ کے دونوں ہی سائٹ کے اسے آپ کو ہیم کر لینا ہوگا ہیم کرلے کے بعد ہمیں اس کے اوپر لیئر اٹیج کرنا ہے رفل تو رفل اٹیج کرنے کے لئے سب سے پہلے گھیری کو ہم اس طرح سے پلیس کر لیں گے اس کے بعد آپ کا جتنا بھی گھیری کی ہائیٹ ہے اور جتنا آپ کو لیئر لگانا ہے جیسے کہ میری یہ گھیری کی ہائیٹ ہے 32 اور مجھے 4 لیئر لگانا ہے تو میں اس سے ڈیوائٹ کر لوں گے اگر آپ کو 5 لیئر لگانا ہے تو آپ کو 5 سے ڈیوائٹ کرنا ہوگا تو میرا آتا ہے 8 انچ تو ہر ایک 8 انچ پر میں ایک پوائنٹ مارک کر لوں گے ایک سٹویٹ لائن ڈھرو کر لوں گے ایسا کرنے سے آپ کا جو رفل لگائیں گے وہ یہاں وہاں نہیں ہوگا پوفیکل ایکسیکلی آپ کے گھیری پر اٹاچ ہوگا اس کے بعد آپ کو لیئر کو کٹ کرنا ہے تو لیئر ہم نے کٹ کیا ہے جس کے ہائیٹ ہم نے 10 انچ لیا ہے 2 انچ زیادہ لیا ہے جو سلائی میں جائے گا اور کناری کو ہم نے ہیم کر لیا ہے اور لمبائی آپ کو ڈبل لینا ہوگا جہاں آپ کو گھیری کو اٹاچ کرنا ہے جیسے کہ میں سب سے ٹاپ پر اٹاچ کروں تو اس کی جتنی بھی لمبائی آپ کو ڈبل لینا ہوگا اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی پلیٹس دیتے ہوئے اسے سٹیج کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں سٹیج کر لیا ہے تو اس طریقے سے میرا فورس لیئر اٹاچ ہو چکا ہے اس کی جو کناری ہے آپ کو لاس میں بیڈنگ کر آ لینی ہوگا یا پھر آپ اس پہ کوئی بھی پتلی لیس لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے سیکنڈ لیئر بھی اسی طریقے سے لگایا ہے سب سے پہلے آپ اس کی لمبائی میجر کر لیجئے اس کے بعد آپ کو اسے ڈبل کٹ کرنا ہوگا فیبرک کو تاکہ آپ جب پلیٹس دیں گے تو آپ کا فیبرک پورا ایکجسٹ ہو جائے اس میں تو اس طریقے سے ہم نے چاروں لیئر لگا لیا ہے تو آپ دیکھ رہے کتنا زیادہ پرٹی لگ رہا ہے چاروں لیئر لگانے سے اس کی جو کناری ہے ہم لاس میں اس پہ بیڈنگ دے دیں گے آپ چاہو تو اس کو لیس بھی لگا سکتے ہیں اس کی کناری پہ اس کے بعد ہم باڈی اٹیچ کریں گے تو گھیرے کو سیدھا رکھیں گے اور باڈی کو اس طریقے سے اوپن کرتے ہوئے الٹا پلیس کرتے ہوئے اسے اٹیچ کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہم نے اپنے باڈی کو اٹیچ کر لیا ہے آپ چھاہو تو اس طریقے سے بھی شرک ویر کر سکتے ہیں اوپر ہوکیا بٹن لگا کے یا پھر آپ اسے اور ہیوی بنانے کے لئے میں نے اس طریقے کی گولڈن کلر کی لیس لگا لیا ہے تو آپ دیکھ رہے میں نے اس طریقے کی گولڈن لیس لگا لیا ہے اور اپنے شرک پہ تو یہ کتنا زیادہ ہیوی لگ رہا ہے اب ہم اس پہ اپنا بیلٹ اٹیچ کریں گے یہاں میں نے بیلٹ لیا ہے جسے ہاں آف میں پول کر کے سٹیچ کر لیا ہے اسے فلپ کر لیا ہے فلپ کرنے کے بعد اینڈ میں آپ اس پہ ہوک کی لگا سکتے یا پھر ویرکور لگا سکتے ٹائے کرنے کے لئے اس کے اوپر میں نے اس طریقے کی لیس لگا لیا ہے اور پوٹی بنانے کے لئے تو آپ دیکھ رہے میرا یہ بیلٹ تیار ہو چکا ہے اور ہم اس شرک کے ساتھ اسے ویر کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے میرا شرک کتنا پوٹی لگ رہا ہے تو میں نے اس طریقے کا شلپہ شتین سے انسپائر ہو کے میں نے یہ شرک بنایا ہے شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا آج کو ویڈیو کیسا لگا تل دن تینکیو فور واشنگ بائی بائی